آئیس ایج کا وقت چل رہا تھا ایشیا اور یورپ چاروں طرف سے برف سے ڈھکے ہوئے تھے ایشیا کے ایسٹ میں ایک آئیلینڈ تھا جو کوریا اور سربیا کی زمینوں سے لینڈ بریجز کے ذریعے جڑا ہوا تھا اس آئیلینڈ کا ٹیمپریچر زیادہ کم نہیں تھا بلکہ آئیس ایج کی وجہ سے اس کے آس پاس کا سارا پانی سی لیول سے بہت حد تک نیچے آ گیا تھا اسٹورک جیپین کے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کیسے ایک ویران آئیلینڈ کو جیپین کہا جانے لگا اور کیسے شروع ہوا جاپان کا انسنا اتحاس بیس ہزار سال پہلے ارث کی آخری آئیس ایج جسے ویرم آئیس ایج کہا جاتا ہے وہ سورج کی تیز دھوپ کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر چلی تو گئی تھی لیکن ایشیا کو جاپان سے جوڑنے والے کئی راستوں کو پانی کی تہمیں چھپا بھی گئی تھی دراصل آئیس ایج کے خاتمے پر جیپین کے لو سی لیول والے کئی بریجز گلیشئر پگھلنے کی وجہ سے پانی کے اندر سما چکے تھے یہ بریجز جو کل تک سی لیول سے ایک سو پچاس میٹر اوپر تھے وہ آج صرف پانی میں ہی دکھائی دیتے تھے آج سے اکیس ہزار سال پہلے جیپین کے ہکائیڈوں میں ٹونڈرا ویجیٹیشن پائی جاتی تھی ندرن ہونشو اور سینٹرل جیپین بوریل فوریسٹ اور ہیملوک ٹریز سے بھرے ہوئے تھے ویسٹن جیپین جس میں ٹوکیو اور کوئنشو آتے تھے پوری طرح سے ٹیمپریٹ کونی فیرس ٹریز سے بھرے ہوئے تھے ایلیفینٹ، میمت، موز، براؤن بیرز، سٹیپی بائیسن اور آوروش کچھ ایسے جانور تھے جو جاپان کی سخت سردی میں بھی اپنی زندگی بڑے سکون سے گزار رہے اس آئیلینڈ پر بہت سے ایشین لوگ بھی آیا کرتے تھے جب یورپ اور ایشیا میں برف زیادہ بڑھ جاتی تو وہ لوگ اپنے بھیڑوں کو لے کر جاپان کی زمینوں میں آ جاتے یہ لوگ جو یہاں آیا کرتے تھے کبھی بھی اس آئیلینڈ پر رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن قدرت نے انہیں یہاں رہنے پر مجبور کر دیا آخری آئیسیج کے ختم ہونے پر جب پانی کا لیول زیادہ ہوا اور لینڈ بریجز ختم ہو گئے تو مجبوری میں ان انسانوں کو یہاں رکنا پڑا زیادہ وقت تک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے جانور مرنے شروع ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے پیٹ بڑھنے کے لیے ایک دوسرا راستہ ڈھوننا شروع کر دیا یہ لوگ جو کل تک بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے آج انہی کا شکار کرنے لگے تھے اور صرف یہی نہیں ان کے راستے میں جو بھی جانور آتا وہ اسے اپنا شکار بنا لیتے ان لوگوں نے اپنی زندگی اب ہنٹنگ اور گیترنگ بنا لی تھی یہ لوگ بیئر، فشز، شیل فشز، یام، وائلڈ گریپس وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے پانچ ہزار بیسی میں ان لوگوں نے اپنے گاؤں بنانے شروع کیے ان کا ایک گاؤں سو ایکڑ کا ہوتا تھا جس میں تقریباً پانسو لوگ رہا کرتے تھے جو لوگ سمندر کے پاس رہا کرتے تھے وہ اپنا زیادہ تر شکار، مچھلیاں اور سی فود کو ہی بناتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سادہ دکھنے والے گھر بڑے بڑے پٹ ہاؤزز میں تبدیل ہو گئے جس کے بیچ میں آگ جل رہی ہوتی تھی یہی آگ انہیں گرم بھی رکھتی تھی اور اسی آگ پر یہ لوگ اپنا کھانا بھی بنایا کرتے تھے یہ لوگ اور بہت سے کام سیکھ گئے تھے جس میں سے انہیں جو کام سب سے اچھی طرح آتا تھا وہ تھی پوٹری یہ اس وقت کی سب سے اچھی پوٹری بنایا کرتے تھے جسے یومون یا جومون یعنی پیٹن پوٹری بولا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ آج انہیں لوگوں کو جومون کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک علا اپنے پوروج یعنی ایشین لوگوں سے سیکھی تھی جاپان کا کلائمیٹ اب گرم ہونے لگا تھا آئیس ایج والے جانور جیسے میمت اور بیر وغیرہ گرم موسم کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جومون لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر رہنا پڑتا تھا جو لوگ تھنڈی جگہوں پر رہا کرتے تھے انہیں زیادہ تر سمندر کے پاس رہنا پڑتا تھا اور سی فوڈ اور فشز جیسی چیزیں کھانی پڑتی تھیں حالکہ جو لوگ اندر کی طرف رہا کرتے تھے انہیں پھل اور شکار کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی سیزنز کے اس چینج کی وجہ سے جومونز کی پاپیلیشن پر بھی بہت فرق پڑا پانچ ہزار بیسی تک یہ بیس ہزار سے ایک لاکھ تک پہنچے جبکہ تین ہزار بیسی کی شروعات میں یہ دو لاکھ تک پہنچ گئے تھے لیکن تین ہزار بیسی کے ختم ہونے تک ان کی تعداد صرف ایک لاکھ ہی رہ گئی اس پیریڈ میں جومون واسی ہر اس ترقی کی اور بڑھ رہے تھے جو انہیں کامیاب بنا سکتی تھی لیکن ابھی بھی انہیں ایگری کلچرل پریکٹسز نہیں آتی تھی یہ پریکٹس جومون پیریڈ کے خاتمے کے بعد یعنی یا یوئی پیریڈ میں شروع ہوئی جومون واسی اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے پتھر کے ہتھیار اور چاکو وغیرہ استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جانوروں کو پکڑنے کے لیے پھندے بھی بنایا کرتے تھے ان کے کپڑے مول بیری ٹری کی کھال اور سوکھی ہڈیوں سے بن ہی ہوتی تھی کیونکہ ایگری کلچر تب تک جیپین میں نہیں آیا تھا اس لیے ان لوگوں نے کھیتی باری کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ایجاد کیے تھے ان کے ٹریڈیشنل ریچولز بہت عجیب قسم کے ہوتے تھے جو منواسی مرے ہوئے چھوٹے بچے کو بڑے بڑے جارز میں رکھ کر دفن کیا کرتے تھے اور بڑوں کے مرنے پر انہیں بڑے بڑے گڑوں میں ڈال دیا کرتے تھے یہ لوگ مرے ہوئے انسان کی قبر میں اس کی کچھ چیزیں بھی رکھا کرتے تھے یہ سیم پریکٹس کچھ سالوں بعد ایجیپشنز نے بھی اپنائی اگر آپ نہیں جانتے کہ ایجیپشنز اپنے لوگوں کو ممیفائے کیسے کیا کرتے تھے تو آئی بٹن پر دی گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں آئی سیج کے بعد جیپین ایشیا اور باقی کانٹیننٹ سے الگ ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جومون واسیوں نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جو اتحاس سے بہت حد تک گائب ہے بہت بعد میں جا کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت کوریا اور کوئیشو میں ہونے والی پوٹری کہیں نہ کہیں جومون واسیوں سے ملا کرتی تھی آگے آنے والے کچھ سالوں میں ان ہنٹرز نے کوریا کے کانٹیکٹ میں آ کر ایگری کلچر اور میٹل ورک سیکھ لیا لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ جیپین کی اصل ہسٹری ابھی تک شروع ہوئی ہی نہیں تھی یہ لوگ جیپین کی زمینوں پر رہتے تو تھے لیکن خود کو جاپانیوں سے الگ مانا کرتے تھے ان کے الگ رہنے کی کیا وجہ تھی اور آخر یایوئی پیریڈ میں کیا ہوا کرتا تھا یہ سب ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں